چھے بچ گئے ہیں ایسے میں بڑا سوائج یہ ہے کہ مدبردیش کی راجنیتی میں جو کچھ چل رہا ہے اس میں کون ٹھگا گیا بی جے پی کانگریش شیورا سنگھ کاملنات ڈکویجے سنگھ جو طرح سندھیا کون کون ٹھگا گیا اس کا جواب ہے ٹھگا تو ووٹر گیا ہے ووٹر جو جنتا کہلاتا ہے جو کہتے ہیں کہ جو جناردن ہے آخری وقتی تک پہنچنا ہے بڑی بڑی باتیں ہمارے نیتہ لوگ کرتے ہیں لیکن ٹھکتے کیسے ہیں اسی ووٹر کو ٹھکتے ہیں ووٹر نے بیچارے نے ووٹ دیا اس نے اپنے مطادکار کا پریوک کیا اور دلوشے جہاں اس کی آستھا ہوتی ہے وہ چنتا ہے اور معلوم پڑتا ہے کہ جس کو ووٹ دیا وہ کہیں اور چلا گیا پھر چرچہ ہوتی ہے ووٹ کے بدلے نوٹ راستباہ کی چناؤں کی تیاری ہوئی اور ہورس ریڈنگ نکل کے سامنے آیا پورے کے پورے رائے نیتک پریدرش میں صرف جنتا سے ووٹ لینے کے بعد بدائے کر رہے ہیں آپ نے منگی کر رہے ہیں جس کو دائیں جانا تھا جس کو بائیں جانا تھا کسی کو سرکار بناتی تھی کسی کو سرکار گرانی تھی لیکن اس ووٹر کی طرف کوئی نہیں سوچتا جو ان کے کو چنتا ہے ان کے لیے محنت کرتا ہے ان کو بدان سوا تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی پیکشہ یہ ہوتی کہ اس کے علاقے کا وکاس ہو جائے کچھ وہ ہو اس پردیش میں اس علاقے میں اس راج میں جہاں سے اس کو چنا جاتا ہے کہ کچھ اچھا ہوگا ڈبلپمنٹ کی راستے کھلیں گے روجگار ملے گا لیکن اس طرف دھیان نہیں ہے دھیان یہ ہے کہ کملنات کی سرکار کیسے گرے کملنات کا دھیان یہ ہے کہ میری لڑکھڑات کی سرکار کیسے بچی رہی سب بدائکوں کا دھیان بھی یہی ہے اپنے اپنے آقاؤں میں لیکن تھکا کون گیا تھکا تو ووٹر جا ہے وہ ووٹر جو ایک دن ووٹ دیتا ہے اور اس کے اوپر پانچ سال تک ایسے لوگ شاسن کرتے ہیں پھر ووٹ کے بدلے نوٹ کی ترچاک سے ہوئی آپ دیکھئے ہوس ریڈنگ ہوس ریڈنگ ہوس ریڈنگ سن سن کے پک گئے لوگ کس نے لیا کس نے دیا کہاں مال چھپا رکھا ہے یہ کھوچ کا وشے ہے وقت کے ساتھ کئی چیزیں سامنے آتی ہیں کئی چھپ جاتی ہیں کیونکہ برستہ چار چرم پہ ہے برستہ چار ہر جگہ ہے رائی نیتی میں بھی ہے سماج میں بھی ہے تو اس کو الگ کر کے نہیں دکھا جا سکتا لیکن سواج یہ اٹھتا ہے کہ ووٹر کیا کرے وہ دیتا کسی ایک دل کے لیے ووٹ ہے ودہ ایک دوسرے دل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے سرگنے جاتے ہیں آ سبتا اس کی کل اس کی پرسویں اس کی اس گریب ووٹر کا کیا ہے اس کے بارے میں کون سوچتا اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا ایسے میں مجھے رام دھاری سنگھ دنکر کی ایک کبھی تا یاد دھاری سنگھ حسن خالی کرو انہوں نے جب دیکھی تھی تب استطعی آلک تھیں دیش کی آبادی کم تھی لیکن چیزیں آج بدل گئی ہیں لیکن کبھی تا اپنی جگہ وہیں کی وہیں ہیں اس کی کسک اس کی تیس اس کا ستے وہ ایسا لگتا ہے کہ مدد پردش کی رائی نیتی پہ بھی وہ باتیں سو فیج دی ستے ہوتی ہیں ایک پنگتی مجھے اور یاد آ رہی ہے کہ وقت وقت کی بات ہے اور وقت وقت کا یوگ اور لاکھوں میں بٹنے لگے دو قوڑی کے لوگ یہ سچا ہی ہے اور آج نیتی میں ایسا ہی ہو رہا ہے آپ دیکھئے کہ ایک گریب گروہ ورائق بنتا ہے لیکن اس سے پاس سب سے لمبی گاری ہوتی ہے کیسے سنبھا ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے لوگ ایسا کہتے ہیں لیکن ایک پترکار کی حیثیت سے میں یہ مانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں دال میں کالا نہیں ہے تو پوری کے پوری دال کالی ہو گئی ہے اب میں آپ کو رامدھاری سنگھ دنکر کی وہ پنگتییں جرور سنانا چاہوں گا جو مدد پردیش کی استطیقیوں پر بھی کٹاکش کرتی ہیں سدھیوں کی تھنڈی تھنڈی بجی راک سگبگا اٹھی مٹی سونے کا تاج پہن اٹھلاتی ہے دو راہ سمیے کے رت کا گھرگر نات سنو سنگھاسن کھالی کرو کہ جنتا آتی ہے جنتا ہاں مٹی کی عبود مورتیں وہی جارے پالے کی کسک صدا سہنے والی جب انگ انگ میں لگے سانپ ہو چوس رہے تب بی نہ مو سے کھول درد کہنے والی جنتا ہاں لمبی بڑی جیپ کی وہی قسم جنتا سچ موچھی بڑی ویدنا سہتی ہے سو ٹھیک مگر آخر اس پر جنمت کیا ہے ہے پرشن گوڑ جنتا اس پر کیا کہتی ہے مانو جنتا ہی پھول جسے احساس نہیں جب چاہو تب ہی اتار سجالو دونوں میں اتبا کوئی ددموہی جس سے بہلانے کے جنتر منتر سیمت ہو چار کھلونوں میں لیکن ہوتا بودول بونڈر اٹھتے ہیں جنتا جب کوپا کل ہو برکتی چڑھاتی ہے دو راہ سمیے کے رت کا گھرگر نات سنو سنگھاسن کھالی کرو کہ اب جنتا آتی ہے ہنکاروں سے محلوں کی نیو اکھڑ جاتی سانسوں کے بل سے تاج ہوا میں اڑتا ہے جنتا کی رو کے راہ سمیے میں تاؤ کہاں وہ جدر چاہتی کال ادھر ہی مرتا ہے عبدو شتابدیوں سسترابد کا اندکار بیتا گواکش امبر کے دہکے جاتے ہیں یہ اور نہیں کوئی جنتا کے سپن اجے چیرتے تمر کا وخش امرتے جاتے ہیں سب سے ورات جنتنتر جگت کا آ پہنچا تینتیز کوٹی ہتھ سنگھاسن تے کرو ابیشیک آج راجہ کا نہیں پر جاکہ ہے تینتیز کوٹی جنتا کے سر پر مکڑ دھرو آرتی لیے تُو کسے ڈھونٹا ہے مورک مندروں راج پرسادوں میں تہکانوں میں دیوتا کہیں سڑکوں پر گٹی توڑ رہے تیفتہ ملیں گے کھیتوں میں کھلیانوں میں فاورے اور حل راج دند بننے کو ہیں دوسرتہ سونے سے شنگار سجاتی ہے دو راہ سمیں کے رت کا گھرگر ناس سنو سنگھاسن کھالی کرو کہ جنتا آتی ہے دنکر جی نے جب یہ پنگٹیاں لکھی ہوگی تو انہوں نے اس کی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی کہ ہندوستان نہیں ہندوستان کے تمام صوبوں میں راج نیتی ایسا ننگا ناش ناچے گی کہ ہمیشہ ان کی یہ پنگٹیاں یاد کی جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھر لیو